جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہو اس کو اللہ کیا دے گا اس کی نیکی کی حدیں نہیں بتلائی فرمایا کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں اگر اس کی نیکی کا پتہ چل جائے تو دنیا میں تحمل نہیں مر جائے گا خوشی سے خوشی سے مر جائے گا اللہ اتنا بحساب دیں گے کیوں کھڑا ہے کیا مقصد کھڑا ہونے کا اللہ کا دین پورا اور پوری دنیا میں اللہ زندہ کر دے عزائم اس کے یہ ہیں تو اللہ کیا دیں گے اس کا کوئی حد و حساب ہے ایک لفظ سبحان اللہ کی نیکی کی گنتی نہیں کر سکتا لفظ سبحان اللہ ایک آدمی سبحان اللہ کہتا ہے نا حدیث پاک نے اس کیا ثواب کتنا بتلایا ایک عرب غلام آزاد کرنا ایک عرب غلام کی قیمت کیا کہ اٹھالیس ہزار درہم اور ایک درہم پاؤ تولہ چاندی تو بتاؤ کتنا تولہ چاندی ہو گئی بارہ ہزار تولہ ایک ہزار ایک تولے کا بھاؤ کیا ہے دنیا میں اس وقت ایک تولہ چاندی خریدنے جاؤ گے تو کتنے پیسے دینے پڑیں گے بولو نا کتنے نئے نئے ایک تولہ چاندی کا ستر اسی روپے تولہ ہے اور بارہ ہزار تولے کا بھاؤ یار بولو نا اسیاب آتا کی نہیں ہاں ہاں ہاٹھ لاک ساٹھ ہزار اور ایک نیکی کا بدلہ دس کا ملے گا منجاب الحسنہ فلو عشر و امسالیہ جو ایک نیکی کرے گا بدلہ کتنا ملے گا دس تو کیا ہوا آٹھ کرو اور یہی سبحان اللہ اللہ کے راستے میں نکل کر بولو یعنی سات لاکھ گناہ زیادہ اور نیکی کا ثواب آمال کا ثواب اللہ کے راستے میں سات لاکھ سے سات سو گناہ زیادہ ثواب ملتا ہے ہے کوئی آپ کا کارکولیٹر اس کا حساب کر کے بٹلا دے لفظ سبحان اللہ کے نیکی کا اتنا بابرکت بول ہے اور پورا دین ایمان نماز روزہ زکاة حج اور اس کے متعلق جتنے آمال ہیں اللہ سب کو زندہ کر دے آئے کے نیکی کا حساب لگاؤ تو مدرگو کوئی دنیا میں حساب نہیں کر سکتا اور اللہ کھول دے تو خوشی کے مارے زندہ نہیں رہ سکتا ایک آدمی کو بتلایا تھا نا دیہاتی تھا بیچارہ اس کو لاتری نکلی سات پانچ لاکھ کی کتنی پانچ لاکھ کی اب مسلمان کی سمجھ میں یہ آتا ایک روپیہ بڑھو تو سات لاکھ لاتری میں ملتے اور اللہ نیکی سات لاکھ دیتے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا خدا جانے لاتری والے کو مالدار سمجھتا کیوں خدا کو مالدار سمجھتا پانچ لاکھ ملے اس کو لاتری میں اب ایجنٹ کو بھیجا کمپنی نے کہ بابا دیہاتی ہے ایک دم مت بول سات لاکھ پانچ لاکھ مل گئے تھوڑا تھوڑا بول اس کو کہ تو اگر دس ہزار ملیں گے تو کیا کرے گا بیس ملیں گے تو کیا کرے گا دیہاتی تھا بابا وہ اپنے بیل وہ چھڑا کے لوں گا پھر زمین گریزی رکھی ہوئی اس کو نکال کے لوں گا تیس ہزار ملیں گے میری مکان کی چھت گلتی ہے اس کو ٹھیک کر کے لوں گا بابا پچاس ہزار روپے ملے تو بابا دوالے کا کھیت لوں گا ایک لاکھ مل گئے تو میری بیٹا بیٹی کی شادی کروں گا اور دو لاکھ مل جائے پھر گاڑی لوں گا اب بیان کرتے کرتے اس کو کہا تک لیا پانچ لاکھ بلے پانچ لاکھ روپے ملیں گے تو بلے پچاس ہزار تیرے کو دے دوں گا میرے کو دے گا وہی مر گیا ایزنٹ انہیں آدمی خوشی نہیں برداشت کرتے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے ایک شاگرد استاد کی طلب میں وہاں جا رہا تھا تاشکن سمرکن بخارہ وہاں کوئی بزرگ ہیں صاحب نجبت ہیں اور وہ حدیث کی کتاب بہت اچھی پڑھاتے ہیں ہندوستان سے پیدل چلا تاشکن سمرکن بخارہ جانے راستے میں کسی نے اطلاع کر دی تیرے اس استاد کا انتقال ہو گیا جس کے پاس تو جا رہا تھا صدمے کی مارے اس کا انتقال ہو گیا کہ میں محروم ہو گیا حالکہ اطلاع غلط تھی دنیا میں آدمی خوشی بھی نہیں برداشت کر سکتا غمی بھی نہیں برداشت کر سکتا اس کے بس کی بات نہیں اللہ کو زندگی میں دیں گے جہاں موت نہیں ہے اس کو موت نہیں آئی اور یہ جو کام ہے حضرت کو ایمانداری کی بات ہے یہ کوئی واضح و نصیت کی مجلس نہیں ہے جب آپ کو نصیت کی جائے بلکہ ایک کام کی مجلس ہے کہ امت کو فکر دلائی جائے دین کی اس امت کو دین کی طرح متوجہ کیا جائے کہ بھئی تو دیکھ تو اکیلہ ذمہ دار نہیں اپنی زندگی بنانے کا اللہ نے سارا عالم تیرے کو دے رکھا ہے کام کے لئے جہاں خدا کا پیغام لے کہ جہاں تک تیرے بس کی ہو جا اور جہاں تیرے بس کی نہیں ہوگی اللہ اپنی قدرت سے اپنی بات کو پہنچا دے وہ بڑی قدرت والا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا جاؤ آواز لگاؤ حج کی ہمارے بندوں میں کہے اللہ کوئی نہیں ہے کون سنے گا میری بات کو کون آئے گا میری آواز پر کہ یہ تمہاری جوٹی نہیں ہے آواز لگانا تمہاری جوٹی ہے پہنچانا ہماری جوٹی ہے تم آواز تو لگاؤ حضرت ابراہیم نے آواز لگائی صرف حج کی یہ نہیں کہا ایمان کی آواز لگاؤ نماز کی لگاؤ زکاة کی لگاؤ روزے کی لگاؤ آمال کی نہیں صرف حج آواز لگائی حضرت ابراہیم نے ایک وقت آیا کہ بیت اللہ نے شکایت کی اللہ میں خالی ہو گیا فرمایا تھوڑا صبر کر لے ایسی امت پیدا کروں گا تیرے پر ایسی ٹوٹے گی جیسے پرندہ اپنے گھوستے پر ٹوٹتا ہے آج دنیا کے لاکوں کروڑوں کی دل کی دھڑکن بن چکی بیت اللہ کی آواز ہر آدمی چاہتا میں پہنچو ہر آدمی چاہتا میں پہنچو اب جتنے انتظامات کیے جارے ہیں کم ہی ہو رہے ہیں صرف حج کی دعوت اور اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو کامل شریعت کی دعوت دی ایک عمل پر اتنی مقبولیت اگر یہ امت کھڑی ہو جائے سارے عامال کو زندہ کرنے کے لیے اس کی مقبولیت کو کوئی اندازہ کر سکتا ہے اور اللہ کتنی قوموں کو پلٹا کھلائے گا اس کا بھی کوئی اندازہ کر سکتا ہے کتنی قومیں چل کے آئے گی لیکن اس آواز کے پیچھے ایک قربانی تھی حضرت ابراہیم کی ویسی قربانی سمت کی اس دعوت کے پیچھے ہو جائے حضرت ابراہیم کی قربانی بہت عالی درجی کی اللہ کے حکموں کے ماتات ساری چاہتوں کو قربان کرنا حضرت ابراہیم کو لے جا کے چھوڑ دیا مائی حجرہ کو چھوڑ دیا وادی غیر زیدر بغیر کھیتی کی زمین میں چھوڑا بغیر عزباب کی شکلوں میں چھوڑا اور چھوڑ کے چلے آئے کبھی بھی نہیں گئے بعد بچوں کی خبرگیری کرنے کبھی نہیں گئے اور جب بھی گئے خدا کا حکم پورا کرنے گئے پہلے تو گئے اللہ کو کہنے پر چھوڑ کے آئے پھر گئے بچے کو زبے کرنے پھر گئے بیت اللہ کی تعمیر کرنے اور پھر گئے حضرت اسماعیل کے گھر میں ان کی بیوی کو تلحاق دلانے کئی بھی اپنی چاہتوں پر نگے خدا کی حکم کے پورا کرنے کے لئے گئے پھر حضرت اسحاق کے ساتھ رہے حضرت سارہ کے ساتھ رہے کبھی بال بچوں میں کبھی دعوت میں کبھی عبادت میں کبھی مہمانوں کے خدمت میں آنا جانا اس وقت جو ہمارے کام کا طریقہ ہے نا یہ آنا جانا کاروبار بال بچے خدمت مہمان نوازی یہ دوسرے درجی کی قربانی ہیں یہ آلہ درجی کی قربانی نہیں ہیں آلہ درجی کی قربانی حضرت ابراہیم کی جو تھی وہ ہے آلہ درجی کی اب یہ قربانی کے بعد اللہ نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو تم نے ہماری جیسی کر دی اب ہم تمہاری جیسی کریں موسیقی